اسلام علیکم میں مہم شہزاد کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم منا رہے ہیں سنگپورین میکرونی جس کے لیے ہم نے 250 گرام میکرونی لے لی ہے 1 ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور پانی لے لیا ہے 4 کپ پانی میں نے گھرم کرنے رکھ دیا ہے دیکھیں پانی میں بابلز بننا شروع ہو چکے ہیں ہم میں پہلے اس میں نمک ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر تیل ڈال دیں گے اور ابھی پانی میں ہم اور اوبال آنے کا ویٹ کریں گے دیکھیں پانی میں اچھے سے اوبال آ چکا ہے اب میں اس کے اندر میکرونی ڈال دوں گی میکرونی ڈال دیں گے ہم اس میں چمچے چلا دیں گے تاکہ میکرونی آپ اس میں چھپکے نہ اور میکرونی کو ہم ساتھ سے دس منٹ پکا لیں گے سوفٹ ہونے تک تیز آنچ پر میکرونی کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے میکرونی کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا تھوڑا سا لیکن اب یہ کچھی ہی ہے تو ہم اس کو اتاریں گے نہیں دس منٹ ہو چکے میکرونی کو پکتے ہوئے دیکھیں اس کا کلر اچھے سے چینج ہو چکے اور یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے اب میں اس کو اتار دوں گے کسی بڑی چھنڈی میں اور اس کے اوپر سے ہم تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ میکرونی تھنڈی ہو جائے اور آپس میں چھپکے نہ اب میں نے یہاں پر ایک پین میں تین سے چار ٹیبل سپون تیل لے لیا ہے دو عدد میں نے میڈیم سائسی گاجل دیتی اس کو میں نے جولین کاٹ دیا ہے دو عدد میں نے شملہ مرچے دیتی ان کو بھی میں نے جولین کاٹ ہے پیاز دیتی میں نے ایک عدد اس کو بھی میں نے جولین کاٹ لیا ہے بنگو بھی لیتی میں نے ایک عدد چھوٹے سائس کی اس کو بھی میں نے جھولین کٹا ہے اور ہری پیاز دیتی اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا ہے اور لسن ادھرک کا پیسٹ یہ ہے میں نے ایک ٹیبل سپون سب سے پہلے میں تیل کے اندر لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گے اور اس کو ہم تیسے چالی سیکن کے لئے پکا لیں گے اچھی چھوچ بہانے تک آپ چاہیں تو ادھرک لسن کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اچھے سے پک چکا ہے پیاز ڈالنے کے ہم پیاز کو ایک منٹ کے لیے ہی پکائیں گے تیئز آنچ پر نہ تو اس کو سوفٹ کریں گے نہ تو اس کو کچھ رکھیں گے نہ ہی اس کا کلر چینج کریں گے بس ایک منٹ کے لئے ہم اس کو پکا لیں گے تیز آنچ پر دیکھیں پیاز اچھ سے پک چکی ہے اب میں اس کے اندر گاجر اور شملات اور مرز ڈال دوں گی ان دور ا pointers چیزوں کو بھی ہم پکا لیں گے ایک منٹ کے لیے پیاز کے ساتھ سب سے یوں ہم کچھ approach Pro لیکن سبزیوں کو سوفٹ نہیں کریں گے یہ بھی اچھے سے پک چکی ہیں اب میں اس کے اندر ہری پیاز اور بند کو بھی شامل کر دوں گی اور اس کو بھی ہم پکا لیں گے تیس سے چالہ سیکنڈ کے لیے ساری سبزیوں کو میں نے تیز آنچ پہ ہی پکایا ہے آپ بھی تیز آنچ پہ پکائیے گا دیکھیں سبزیوں کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے لیکن یہ سوفٹ نہیں ہوئی نہ ان کا کلر چینج ہوئے تو ہمیں سبزیوں کو اتنے ہی پکانا ہے کہ یہ سوفٹ نہ ہو نہ ان کا کلر چینج ہو بس ان کا کچھاپن ختم ہو جائے سبزیوں کو کچھاپن اچھے سے ختم ہو چکے یہاں پر میں نے وستر شر سواصل لے لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون کالی مرش پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون سفید مرش پاورڈر لیا ہے میں نے ہاپ ٹیبل سپون اور ایک چکن سٹھاک لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر سواصل آل دوں گی پھر اس کے اندر میں کالی مرش پاورڈر ڈال دوں گی سفید مرش پاورڈر ڈال دوں گی اور چکن سٹھاک ڈال دوں گی اور ان سب چیزوں کو میں اچھے سے میکس کر دوں گی یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں دو ٹیبل سپون پانی بھی ڈال دوں گی تاکہ جو چکن سٹھاک ہے وہ میلٹ ہو جائے اب ہم اس کو تیز آج پر ہی پکا لیں گے ایک سے دو میرٹ تک کے لیے کہ چکن سٹھاک اس میں میلٹ ہو جائے اور جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے چکن سٹھاک اچھے سے میلٹ ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر میونیز لے لیا ہے ہاف کب پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور چکن سٹھاک بھی میلٹ ہو چکا ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور چولہ بند کرنے کے بعد ہم اس میں میونیز ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہ ہمارا میکرونی کے لئے میکچر بن کے تیار ہو چکا ہے یہاں پر میں نے میکرونی لے لی ہے اسی پتیلے میں جس میں میں نے اس کو بوائل کر رہا تھا اب میں اس کے اندر سبزی والا میکچر ڈال دوں گی اور اس کو اب میں ہلکے ہاتھ سے میکس کر دوں گی اچھے سے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو میکس کریں گے تاکہ میکرونی جو ہے ٹوٹے نہ اور یہ سبزیوں کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائے اور دیکھیں ہماری میکرونی چکی بھی نہیں ہے آپس میں میں نے اس کو بہت اچھے سے میکس کر دی ہے ہلکے ہاتھ سے اب میں آپ کو یہ ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت ہی مزدار سی ہماری سنگاپورین میکرونی بن کے تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن گئی ہے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں کرمنٹس میں بتائیں ریسپی کیسے لگی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو مس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے